بسم اللہ الرحمن الرحیم روضہ افطار کرتے وقت جو دعا پڑھنا مسلون ہے وہ ہے ذہب الزمع وابتلت العروق وذبت الاجر انشاءاللہ پیاس جاتی رہی رگیں تار ہو گئیں اور اللہ کے پاس اجر ثابت ہو گیا اس میں ماضی کے الفاظ ہیں ذہب وابتل تو اس میں بعض لوگوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ روضہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھنی چاہیے تو کوئی حرج کی بات نہیں آپ بسم اللہ پڑھیں اور یہ دعا پڑھ لیں اور پھر کھانا شروع کر دیں اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیں اور بعد میں یہ دعا پڑھ لیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی جو اس کی سنہ تھوڑی کمزور ہے اس میں بھی تو ماضی کے لفظ ہی تھے اور آپ پہلے پڑھتے تھے اللہ ملہ کا سمتو وعالی رجل کا افتارتو تو اس میں بھی ماضی کے لفظ تھے مگر آپ پہلے پڑھتے تھے تو اس میں بھی ماضی کے الفاظ ہیں اور آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم